جب بھی ہم فوٹو سیل کر کے پیسے کمانے کی بات کرتے ہیں تب من میں بہت سارے سوال آتے ہیں کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوتا ہے مطلب ہمارے فون سے کھیچے ہوئے فوٹوز کو ہم بیچ سکتے ہیں اور کوئی کیوں خریدے گا اگر اس کو فوٹو چاہیے تو وہ انٹرنیٹ پر جا کر گوگل پر جا کر فوٹو سرچ کرے اور وہ فری میں ان فوٹوز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے کیا جروری اس کو ان فوٹوز کے لیے پیسے دینے کی جو فوٹوز کو فری میں مل سکتے ہیں ایکچولی اس کا ریزن کیا ہوتا ہے اور کیسے لوگ ہماری فوٹوز کو کھریدتے ہیں کیوں کھریدتے ہیں اور اس سے بیچ کر آپ کتنا کما سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلنے والی اور ایک طرف سے ساری چیزیں سالف ہونے والی اور ایکچولی آپ کما پاؤ گے اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے فون سے فوٹوز کو کھینچ کر دیکھو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہماری فوٹوز کو کوئی کیوں کھریدے گا تو آپ نے کبھی بھی گوگل کروم سے اگر کوئی فوٹو ڈاؤنلوڈ کی ہوگی تو آپ جب اسے ڈاؤنلوڈ کرنے جاؤگے تو وہاں پر نیچے پہلے ہی لکھ کر آ جاتا ہے دس سبجیکٹ میں بھی کوپی رائٹ ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فوٹو کا کوئی مالک ہے اور اگر آپ اس فوٹو کا اپیوگ کہیں پر بھی کرتے ہو تو وہ آپ پر کیس کر سکتا ہے اور اس کا عدھکار ہے کہ وہ آپ سے اس چیز کے لیے کیس کر کے اس سے پیسے بسو لے انڈیا میں کوپی رائٹ ایکٹ کو کوئی سیریس نہیں لیتا ہے بٹ ایکچولی اگر ہم بات کریں تو کوپی رائٹ ایکٹ اتنا خطرناک ہے جو آپ کو پوری طریقے سے برباد کر دیتا ہے اس لیے جو لوگ بھی فوٹو کا یوز کرنا ہے جن کو بھی فوٹو کا یوز کرنا ہے وہ کسی بھی فوٹو یا ویڈیو کو لیتے ہیں تو اس کا لائسنس لے لیتے ہیں اپنے انڈر میں لے لیتے ہیں اس کے بعد اس فوٹو یا ویڈیو کے مالک وہ ہو جاتے ہیں اب اگر کوئی اور بندہ اس فوٹو کو یوز کرتا ہے تو وہ بندہ جس نے اس فوٹو کو خرید لیا ہے وہ اس کو کوپی رائٹ دے سکتا ہے چلو اب زیادہ میں گھوماتا نہیں ہوں بہت سیدھے سا اگزامپل سے گھوماتا ہوں جیسے یہ ویڈیو جو آپ میری اس ویڈیو کو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ میرا کنٹینٹ ہے اسے میں نے بنایا ہے اس کے لیے میں نے محنت کی ہے اب کوئی اور بندہ اگر میری اس ویڈیو کو اٹھا کر کسی اور یوٹیوب چینل پر ڈال دیتا ہے یا پھر انٹرنیٹ کے کسی بھی کونے پر ڈال دیتا ہے تو میرا ادھکار ہے جس بندے نے بھی میری ویڈیو میرے ازازت کے بینا میرے چینل سے اٹھا کر کہیں ڈالا ہے میں اس پر کیس کر سکتا ہوں یہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے آف لائن بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا بندہ ہے تو انڈیا میں نہیں کر سکتا نہیں پورے دنیا کا بندہ کہیں سے بھی کہیں پر بھی کر سکتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھے گا تم گریب ہو امیر ہو تم کیا ہو وہ تمہارے اوپر کیس کرے گا ابھی آپ بہت ساری نیو چینلز کو دیکھتے ہوں گے ان نیو چینلز میں چھوٹے چھوٹے سے پروگرامز آتے ہیں جیسے نیو جنیشن وغیرہ اور رہیس سے آیا یا چھوٹے چھوٹے سے پروگرامز آتے ہیں آدھر چینلز ہیں ان میں بھی کئی سارے پروگرامز آتے ہیں ان میں کئی سارے ایسے جانوروں کی پر جاتیاں دکھائی جاتی ہیں کئی سارے ایسے چیزیں دکھائی جاتی ہیں گھر دکھا جاتا ہے پیڑ دکھایا جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی فوٹو یا کوئی نہ کوئی ویڈیو ہوتی ہے وہ کچھ ویب سائٹس سے وہ لوگ خریدتے ہیں نیو چینل والے کیونکہ ان کا ایک چینل ہے ان کی ایک کمپنی ہے تو وہ اپنی کمپنی پر کیس لے کر اسے برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کچھ پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں کہ پیسے ہم دے رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی کیس نہ کرے بس یا پھر کسی کمپنی کو کوئی میکجین چھاپنی ہے یا نیوز پیپر بنانا ہے تو اس کے لیے ان کو فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرتے ہیں وہ خریدتے ہیں اس فوٹو کو اور جب وہ خرید لیتے ہیں تو کوپی رائٹ کا عدھکار ان کے پاس آ جاتا ہے تو اب وہ اس فوٹو کا یوز اپنے کسی میکجین میں یا پھر بک میں یا پھر نیوز پیپر میں یا پھر کہیں پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سب جو ہے کچھ نارمل سی ویب سائٹس سے فوٹو خریدتے ہیں اور ان ویب سائٹس پر آپ بھی اپنے موبائل فون سے فوٹوز کھینچ کر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے تو اس کیمرے سے بھی فوٹو کھینچ کر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی فوٹو کسی کی کام کی ہوتی ہے تو وہ لوگ ڈاؤنلوڈ ضرور کریں گے کیونکہ پورے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کمپنیاں ہیں اور ہزاروں لاکھوں فوٹوز ویڈیوز ہر دن خریدے بیچے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی آسانی سے آپ کے فوٹوز اور ویڈیوز بکا کریں گی اگر واقعی میں آپ کے ویڈیوز اور فوٹوز میں دم ہوگی تو اب بہت سارے لوگوں کا یہ کوششن رہتا ہے کہ یہ فوٹوز اور ویڈیوز کو بیچ کر ہم کتنا کما سکتے ہیں ایک نارمل فوٹو کی قیمت میں آپ کو بتاؤں 0.40 US ڈالر سے لے کر 120 سے 1500 US ڈالر تک بھی ہو سکتا ہے مطلب ایک فوٹو کی قیمت 20 سے 30 روپے سے لے کر 7 سے 8000 روپے تک بھی ہو سکتی ہے صرف آپ کے فون سے کھیچے ہوئے ایک فوٹو کی قیمت ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس فوٹو کو کھیچا ہے اور کتنے پرائز پر اسے بیچنا چاہتے ہیں اور یہ فوٹوز اور ویڈیوز بھی کہیں گے کہاں پر تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسے ویب سائٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں جن پر آپ ایک ایک آکاؤنٹ بنا کر فوٹوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور بیچنا شروع کر سکتے ہیں ویب سائٹ نمبر ون شٹرسٹاک ڈاٹ کام ادھکتر میں بھی جب یوز کرتا ہوں فوٹوز کا اور ویڈیوز کا تو میں اسی ویب سائٹ سے ڈاونلوڈ کرتا ہوں کیونکہ اس ویب سائٹ پر ہر طریقے کے لگ بھک فوٹو ایڈ ویڈیوز مل جاتے ہیں اور انڈیا کی سب سے ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ یوٹیوبرز یوز کرتے ہیں فوٹوز کو دھیان رہے آپ کسی اور کی فوٹو یہاں پر اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں جہاں اگر آپ آپ کسی اور کی فوٹو اپلوڈ کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ ترنت بلوک کر دے گا اور جب آپ کو اپلوڈ کریں گے تو چوویز گھنٹے کے اندر سیٹر سٹاک کے جو کرمچاری ہوں گے وہ آپ کی فوٹوز کو دیکھیں گے کی کیا یہ کوئی ایسی فوٹو ہے جو انٹرنیٹ پر پہلے سے موجود ہے اور اگر موجود ہوئی تو آپ کا اکاؤنٹ گیا پرمننٹلی دوسرا ایک ریشٹاک ڈاٹ کوم اس میں بھی یہی سیم پروسس ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اور فوٹوز آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں بھٹ یہاں پر بھی آپ کو کسی دوسرے کا کنٹنٹ نہیں ڈالنا ہے کنٹنٹ آپ کا خود کا ہونا چاہیے نمبر تھری ہے آئیشٹاک ڈاٹ کوم یہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے پوائنٹ نمبر فور اس کے بعد آتا ہے gettyimages.com یہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جن پر اگر آپ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میبھی آپ ایک اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور ان میں سے جیدہ تر ویب سائٹس ایسی ہیں جس سے ارننگ ریسیو کرنے کے لیے آپ کو پیپال کا یوز کرنا پڑے گا تو آپ کو پیپال میں اکاؤنٹ بھی بنانا پڑے گا بہت ایزی میتھاڈ ہے بہت زیادہ لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مصنا کر سکیں ویڈیو کچھ زیادہ اچھی لگی ہو تو انسٹرگرام پر بھی فالو ضرور کر لیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ انسٹرگرام پر جا کر سارچ بھی کر سکتے ہیں انوپ سنگ انڈسکوپ اے ایس کے میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند ونے ماترم